بیوی کے ساتھ بدلتے بھر کی شان نمسکار موسم خبر میں آپ کا سفاقت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انچو سنگھ موسم خبر میں جانیں گے اگلے 24-45 گھنٹوں میں کیسا رہے گا موسم کا حال کہاں ہوگی بارش کہاں چلیں گی تیز ہوایں کیسی رہے گی تاپ مان کی استطیتی لیکن شروعات کرتے ہیں موسم سے جڑی پانچ بڑی خبروں کے ساتھ تو چلیے نظر ڈالتے ہیں پانچ بڑی خبروں پر سب سے پہلے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ جمہو کشمیر سے آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دی کہ اگلے دو دنوں میں کہیں کہیں بھاری بارش اور برہ باری کے ساتھ ساتھ اولہ ورشتی ہونے کی سمبھاونا ہے ہیمارچل پردیش میں بھی کچھ ایسے ہی حالات رہیں گے اگلے دو دن کچھ جگہوں پر یہاں بھی بھاری بارش اور برہ باری کے ساتھ اولہ ورشتی ہو سکتی ہے تیسے جو میتپون خبر ہے وہ گانگے پشنی منگال سے جڑی ہوئی ہے دو دن کچھ علاقوں میں یہاں پر چل سکتے ہیں کافی گرم ہوای یعنی یہاں پر ہیٹ ویبز چل سکتے ہیں پنجاب پر نظر ڈالے تو پنجاب میں بھی کل کہیں کہیں گرم ہوای چلنے کی سمبھاونا ہے رہیسے میں سامدھان رہے بہت ضروری نہ ہو تب تک گھر سے باہر دھوپ میں نہ نکلے تٹیہ آنت پردیش کی بات کر لیتے ہیں دو دن کچھ حصوں میں یہاں بھی چل سکتی ہیں گرم ہوای تو یہ تھی موسم سے جوڑی پانچ بڑی خبریں آئیے بات کرتے ہیں موسم alert کے بارے میں یعنی کن کن کشتروں کو لے کر کس طرح کی چیتاونی بھارت موسم ویجیان ویبھاگ کی طرف سے جاری کی گئی ہے پورا map دیکھ سکتے ہیں جو کشتر آپ یہاں پر ہرے رنگ میں دیکھ رہے ہیں ان کو لے کر فیلال کسی طرح کی چیتاونی نہیں ہے لیکن جو رنگ جو کشتر آپ پیلے رنگ میں دیکھ رہے ہیں وہاں نظر بنایا رکھنے کی ضرورت ہے اور جہاں پر ہم نارنگی رنگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر صافتہ رہنے کی ضرورت ہے تو چلی شروعات کرتے ہیں ماشر پردیش سے جہاں صافتہ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ گرد چمک کے ساتھ بھاری برباری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اولہ ورشتی یہاں پر ہونے کی سمبھاونا ہے جمعہ کشمیر لدک کی بات کرے تو یہاں بھی برباری کے ساتھ اولہ ورشتی ہو سکتی ہے اور کافی تیز ہوای بھی چل سکتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کرے پنجاب ہریانہ اور ساتھی ساتھ راجستان کی پشم ادھر پردیش کی تو یہاں پر کافی گرم ہوای چلنے کی سمبھاونا ہے 24-47 کھنٹوں میں آگے ہم گانگے پشم بنگال کے بعد گیا تو یہاں بھی ہیٹ ویف کی جیتابنی ہے کافی گرم ہوای یہاں بھی چل سکتی ہے اسی طریقے سے تٹیہ اندھر پردیش میں بھی ہیٹ ویف کی جیتابنی ہے اندھر پردیش شامل ہے یہاں پر بھی کافی تیز ہوای چل سکتی اور کچھ اکشیتر میں کافی گرم ہوای چلنے کی بھی چیتابنی ہے اندھر پوروطر کے زادر راجے دیکھ رہے ہیں ہرے رنگ میں وہاں کو لے کر فلحال کوئی alert نہیں ہے اب بات کرتے موسم پوروانوان کے جس میں ہم آپ کو بارش کے بارے بتاتے ہیں دیش کے کن 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 کشیتر میں اگلے 24-47 گھنٹوں میں بارش ہونے کی سمبھاونا ہے جو جمع کشمیر لڈاک اور ہمارچل پردیش جیسے کہ ہمارچل پردیش کی بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ریڈ alert بھی ہے یہاں کو لے کر نارنگی alert یہاں پر جاری کیا گیا ہے کیونکہ کافی تیز ہوای چل سکتی ہیں برہ باری ہو سکتی ہے بارش ہونے کے ساتھ تیز ہوای بھی چل سکتی اسی طرح کے حالات جمع کشمیر اور لڈاک میں بھی رہنے کی سمبھاونا ہے ادھک تک جہو پر یہاں بھی بارش ہو سکتی ہے پنجاب اور اتراخن کی بات کے تو پنجاب میں جیسے دیکھ سکتے ہیں کئی جگہوں پر بارش ہو سکتے ہیں اتراخن میں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے بوروطر کی راجیوں کی اوڑک کرے تو اور نارچل پردیش آسم میگھالے میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے لیکن اسی طرح کی سناگال این مڈی پور مزور امتھرپرا میں دیکھ سکتے ہیں برسات کی سمبھاونا نہیں ہے اور پھر مالے پشم بھنگال سکم بیہار جھارکن رو گانگے پشم بھنگال میں بھی برسات نہیں ہوگی لیکن اوڑیشہ میں بارش ہوگی کہیں کہیں بارش اوڑیشہ میں ہو سکتی ہے دکشن کی اوڑک کرتے ہیں جس میں کیرال بھیتی دکشن کرناٹک ساتھی جات بھیتری اتراخن کرناٹک میں کہیں کہیں بارش ہونے کی سمبھاونا اینڈمانی کوبار میں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے وہیں آنے جو ایک شیطر دیکھ رہے ہیں جس میں تمیلناڈو پڑوچیری راہ سیما تٹھی آندھے پردیش اور دیلنگانہ یہاں بھی بارش کی کوئی سمبھاونا فیلحال نہیں ہے مردی بھارت میں بھی ہاں دیکھ سکتے ہیں پوری مردی پردیش اور 36 گھر میں بارش کی سمبھاونا نہیں ہے پشم مردی پردیش پوروی مردی پردیش اور 37 36 گھر میں اگلے چوبیس اٹالیس گھنٹوں میں بارش نہیں ہوگی لیکن ویدر مردی پردیش اور مردی مہراشت میں بارش ہو سکتی ہے ساتھی راجستان میں بھی پشمی اور پوروی راجستان میں بھی کہیں کہیں بارش ہونے کی سمبھاونا ہے آگے گجرات کے بارے بتائیں وہاں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے اب بات کرتے ہیں موسم کی چالگی یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں موسم کا مزاج کیا رہا کہاں تیز ہوایا چلی کہاں بارش ہوئی کہاں اولا ورشتی ہوئی اس پر منس اڈالتے ہیں 24 گھنٹوں میں بارش درج کی گئی ہے پشمی راجستان اور پوروی راجستان میں بھی کہیں کہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں بارش درج کی گئی ہے بات کرتے ہیں بیہار گانگے پشم بنگال اور اوڈشا کی بیہار میں کافی دیکھ سکتے ہیں دیز تیز ہوایا چلی ہے یہاں پر بھی گرم ہوایا چلی ہے گانگے پشم بنگال میں بھی گرم ہوایا چلی ہے ہیٹ ویو کستیتی رہی ہے اوڈشا میں گرچمک کے ساتھ تیز ہوایا چلی ہے تو اڑی شاہ کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اب رکھ کرتے ہیں تمیلاڈو اور کیرل اور ساتھ ساتھ اگر ہم تٹیہ آندھر پردیش اور بھیتری اتر کنناٹک پر بھی نظر ڈالے تو تٹیہ آندھر پردیش میں آپ دیکھ رہے گی کہ کہیں کہیں یہاں بارش ہوئی ہے لیکن کچھ اکشتروں میں یہاں بھی کافی گرم ہوای چلی ہے اسے طریقے سے تمیلاڈو میں بھی کہیں کہیں بارش ہوئی ہے کیرل میں بھی کچھ اکشتروں میں بارش درج کی گئی ہے اور بھیتری اتر کنناٹک میں بھی کہیں کہیں بارش رہی ہے مدھی بھارت کی اور رکھ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوروی اور پشنی مدھی پردیش میں جہاں کچھ اکشتروں میں کافی تیز ہوای چلی ہے گرم ہوای چلی ہے وہی کہیں کہیں گرچ و مک کے ساتھ یہاں بوچھارے بھی پڑی ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں مدھی مہراشت اور مراتوارہ کے بارے میں بھی تو مراتوارہ میں بھی اولا ورشتی ہوئی ہے مدھی مہراشت میں بھی گرچ و مک کے ساتھ اولا ورشتی درج کی گئی ہے فلحال اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں یہاں وقت ایک چھوڑی سی بریک کا کہیں وجہ آئے گا دیکھتے رہیں موسم خبر فصلوں کی بھاؤ سی لے کر ان کی آوکت تک پیداوار سی لے کر بوائی کے چھتر فل تک آیات سی لے کر نریاں تک گھرے لو سی لے کر ویشویق بازار تک مرنیوں کی صحیح اور تازہ جانکاری پائیں مششکیوں کی رائکہ لاب اٹھائیں دیکھیں منڈی خبر سوموار سی شنیوار شام پانچ بجے صرف دور درشن کے سان پر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر اور موسم خبر کے زبھاگ میں ہم بات کرتے ہیں تاپمان کے حال کی یعنی ادھکتم اور نیونتم تاپمان کہاں چڑھا سامانی سے کہاں اوپر رہا اور کہاں لڑکا تاپمان کے حال میں ہم شروعات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھکتم تاپمان کے ساتھ ہم شروعات کرتے ہیں جو موکشمی لدک اور ساتھ ساتھ پنجاب کی بات کرے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ادھکتم تاپمان سامانی سے پانچ ڈگری سیلسیز ادھیک درج کیا گیا زیادہ درج کیا گیا جمہو کشمی لڈاک اور پنجاب میں پانچ جگہی سیلسیس سے سامانیت طور پر جو تاپان ادھیک تم تاپان رہتا ہے اس سے پانچ جگہی سیلسیس اوپر رہا آگے آپ کو بتاتے ہیں پوروطر کے راجیوں کے بارے میں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناغل این مڈپور میں زورم ترپورا اس کے علاوہ اگر ہم سکم پر نظر ڈالے ہو پر مالے پر شمبہ گال پر تو یہاں تین دشکملہ ایک سے پانچ جگہی سیلسیس کے بیچ میں ادھیک تم تاپمان سامانی سے زیادہ رہا ہے اس میں بیہار اور اڑکشا بھی شامل ہیں نظر ڈالتے ہیں اب ارنانچل پردیش اسم اور میگھالے پر ساتھ ہی گانگے پشم منگال کی بات کرے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھیک تم تاپمان سامانی سے پانچ جگہ سیلسیس یہاں بھی زیادہ ہی درج کیا گیا ہے یعنی سامانی سے یہاں بھی ادھیک تم تاپمان اوپر درج کیا گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں سلسریبار طریقے سے ہماجل پردیش، ہریانہ، پشمی اتر پردیش، پوروی اتر پردیش، پشمی مدھے پردیش اور پشمی راجستان ان سبھی کشتروں میں تین دشملہ ایک سے پانچ جگہ سیلسیس کے رینج میں جو ادھیک تم تاپمان ہے وہ سامانی سے اوپر آئے سامانی سے زیادہ درج کیا گیا ہے پشمی راجستان اور ساتھ تین دشملہ اتر پردیش بھی شامل ہے ویدھر پر نظر ڈال لیتے ہیں تو ویدھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تاپمان گرا ہے تاپمان میں گراور درج کی گئی ہے سامانی سے یہاں پر پانچ جگہ سیلسیس ویدھر میں تاپمان کم درج کیا گیا ہے سب سے ادھیک تاپمان کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں آپ پوروی اتر پردیش کے پریاغ راج میں چاوالیس درشم لف دو ڈگری سیلسیس تاپمان درش کیا گیا ہے آدھیکتام تاپمان کے بعد آئی امنہ سے ڈالتے ہیں نیونتام تاپمان پر تو پوروی اتر پردیش سے شنوات کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر نیونتام تاپمان بھی ایک درشم لف چھے سی تین ڈگری سیلسیس کے بیچ میں زیادہ رہا ہے جس میں پوروی اتر پردیش اور اڈیشہ سامیل شامیل 1.6 سے تین ڈگری سیلسیس کے بیچ میں نیونتام تاپمان سامانے سے ادھیک رہا ہے پوروی اتر میں ارنانچل پردیش وہیں گانگے پشم بنگال اور اگر ہم 36 گڑھ کی بات کریں یعنی مدھی بھارت آس پاس کے جو راجے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.1 سے 5 جگری سیلسیس کے بیچ میں یہاں بھی نیونتام تاپمان سامانے سے زیادہ رہا ہے پشمی مدھی بھردیش اور ویدر میں 3.1 سے 5 جگری سیلسیس کے بیچ میں نیونتام تاپمان کم درج کیا گیا یعنی سامانے سے یہاں پر پارا لڑکا ہے نظر ڈالتے ہیں کیسی استطیق رہی ہے پوروی مدھی بھردیش اور مدھی مہراش اور اس کے علاوہ مرات وارا میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی نیونتام تاپمان 1.6 سے 3 جگری سیلسیس کے بیچ میں کم ہی درج کیا گیا ہے یعنی نیونتام تاپمان میں یہاں پر گرابٹ رہی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں پشمی راجستان کے بارے میں تو پشمی راجستان میں بھی نیونتام تاپمان 3.1 سے 5 جگری سیلسیس کے بیچ میں زیادہ درج کیا گیا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیونتام تاپمان بڑھا ہے اتراخن کے پنت نگر میں سب سے کم تاپمان 17.6 جگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا ہے تو یہ تو بات ہوئی ادھکتام اور نیونتام تاپمان کی اب نظر ڈالتے ہیں اندشکی انیر راجیوں میں کیسا رہا ادھکتام اور نیونتام تاپمان کا حال موسیقی اور اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں یہاں رکیں گے ایک اور چھوڑے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے موسم خبر موسیقی کرشی اور پشوپالن ہے ایک دوسرے کے پورا گھار آنگن سے لے کر دروسائق فارم تک موسیقی پالن سے لے کر ریگستان کے جہاز تک بیماریوں سے اب پشوپالک نہ ہو پریشان وششکے کریں گے آپ کی سمسیا کا سمدھان جوڑیے ہم سے پوچھئے اپنے سوال ای میل کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہماری ای میل آئی دی ہے ڈڈڈکسان apc at the rate gmail.com ہمارے ٹول فری نمبر ہے ایک آٹھ ڈشونے آنگا ایک ایک تین سن نیچہ سن آنگا آہ باپس ہونے آنگا ایک آٹھ ڈشونے آنگا ایک ایک تین سن نیچہ سایک دیکھئے اپنا پشوچی کت سکت ہر رویوار شام ساڑی چھے بجے دور درشن تسان چینل پر موسیقی 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 تک ہوتی ہے یہ موٹے گدے والی اور ہلکے ہرے رنگ کی ہوتی ہے اگر بہت سینچائی کی کرے تو بوائی کے ترن بعد فصل میں پہلی سینچائی کرے اور پھر دوسری اور تیسری سینچائی تین سے چار دن کے انترال پر کرے فصل کے اچھی بڑھوار کے لیے کھیتوں میں سامی سامی پنیرائی گڑائی کرتے رہے تو یہ تھی ہمارے آج کی فصل جس میں ہم نے آپ کو بھندے کی تمام قسموں کے بارے میں جانکاری دی کیسے کھیت کی تیاری کی جائے یہ بھی بتایا اور جلدے جلدے آپ کو یہ بھی جانکار دے دیں کہ آپ موسم خبر ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ٹیلویزن سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں اس کی وارکوٹ کو سکین کریں یا پھر ایڈری ڈی ڈی کسان چینل جو کہ ہمارے یوٹیوب آئی ٹی ہے اسے بھی یوٹیوب پر جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی دیکھیں موسم خبر ساتھ ایڈری ڈی کسان پر پرسائد ہونے والے انہیں کارکرم بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں موسم خبر سے ہماری کسانوں کو مدد ہو رہی ہوگی موسم کا تاسہ حال اور کرشنی صلاح لے کر پھر ہوں گے حاضر آپ بنے رہے دوردکشن کسان کے ساتھ نمسکار